موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انیورس آج میں آپ کے لئے ایک نئی چیزیں لے کر آئی ہوں کلچا پراتھا یہ بے حد آسانی کے ساتھ بنتا اور بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ چاہیں تو میٹھا بنا لیں آپ چاہیں تو نمکین بنا لیں آپ چاہیں تو مسالے والا بنا لیں میں نے کئی طریقوں سے بتایا تو آئیے بناتے ہیں کلچا پراتھا جی ویور یہ دیکھیں یہ میں نے گھی کو میلٹ کر لیے سبس پیاس آج کل آیا ہے فائدہ اٹھائیں اس کے پراتھے بنائیں اور کھائیں مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں بنا رہی ہوں یہ بلیک تیل ہے یہ سفید تیل ہے اور آدھی چمچ نمک ہے نمک حسب بیضائی کا کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں کون فلور آدھا کپ میدہ یہ میں ڈیڑھ کپ لوں گی انڈے کی زردی اوپر لگانے کے لیے بیکنگ پورڈر اس کی سیلری بنانے کے لیے یہ میں ابھی آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے ہم اس کی ڈو لگائیں گے جی ویور یہ دیکھیں یہ ایک کپ اور یہ میں ڈیڑھ کپ اور لوں گی یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لے لیا اور اس میں میں نے ڈالا چمچ نمک ٹھیک ہے جی اور اس کو میں سادے پانی کے ساتھ سخت ڈو گھونڈ لوں گی جی ویور یہ میں ایک چمچ دیکھیں میلٹ کیا ہوا گھی لوں گی ٹھیک ہے جی نمک میدہ اور تھوڑا سا گھی ڈال کر اس کی ہم ایک ڈو گھونڈ لیں گے سخت طریقے کی جی ویور یہ دیکھیں یہ روٹی کے آٹے سے تھوڑا سخت آٹا رکھنا ہے کیونکہ یہ میدہ ہے یہ نرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب جی ویور یہ دیکھیں تھوڑا سا گھی لگا کر اس کے دو کو آپ اچھی طرح چکنا کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھتے ہیں پھر اس کے پرائٹھے بناتے ہیں جی ویور اب ہم اس کے اندر لگانے والا ایک مکچر تیار کریں گے کون فلور اور تین چمچ لے لیں چار لے لیں جتنا آپ کو بنانے ہیں اس یہ ساپ سے لیجئے گا ٹھیک ہے جی اب اس میں جائے گا تین سے چار چمچ گھی میلٹ کیا ہوا دو تین ٹھیک ہے جی یہ میں نے تین چمچ ڈالیں بیکنگ پورڈر ایک ٹی سپون بھر کر ٹھیک ہے جی اس میں کنجوسی نہیں کرنی بھر کر ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے جی ویور یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہمارے آٹے کو اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی اس کو میں نکال لوں گی ٹھیک ہے جی ویور یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو ایسے آپ لوگوں نے مسل لینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی اب روٹی جتنے آپ نے پیڑے اس کے بنانے ہیں چھوٹے یا بڑے آپ نے اپنی پسند سے بنانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں روٹی جتنا پیڑا بنانا ہوں گی روٹی سے تھوڑا بڑا جی ویور یہ دیکھیں اس کو خوب بڑا سا روٹی کی طرح بیل لیں جی ویور یہ دیکھیں اتنی بڑی روٹی کو اپنے بیل لیں ٹھیک ہے اس کے بارے یہ جو مکچر بنایا ہے اس کو خوب پھیلانا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی ہاتھوں کی مدد سے خوب اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے میں آپ کو سارا لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جی اس کو خوب اچھے طریقے سے لگائیں لگ گیا اب اس کے اوپر یہ سبس پیاز سارا ڈال دیں ٹھیک ہے جی خوب اچھے طریقے سے یہ سارا پیاز ڈال لیں جی ویور یہ دیکھیں جیسے چورس پراتھا بناتے ہیں نا ویسے آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے ٹھیک ہے جی بلکل ایسے ایسے دباتے ہوئے اب آپ لوگوں نے اس کو رول کرتے ہوئے چلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ رول ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس کو درمیان میں ایسے کرنے اور ان دونوں کو ایسے ملا دینے ٹھیک ہے جی جی ویور اب دیکھیں اس کو کر لیا اب درمیان میں سے آپ نے اس کو یہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست پراتھا تیار ہو گیا ابھی میں اس کو تھوڑا بے لوں گی جی ویور یہ دیکھیں انڈے کی زردی صرف لینی ہے سفیدینی اس کو ہلکا سا بیٹ کریں ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ نے برش کے ساتھ اس کے اوپر بھر بھر کے لگانا ہے تاکہ اس کا کلر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی جی ویور یہ زردی لگا لی ہے اب اس کے اوپر سفید تیل لگائیں گے ٹھیک ہے جی آپ کا دل کریں سفید زیرہ اور اجوائن بھی لگا لیں آپ کا دل کریں اس میں لسن ڈال لیں آپ کا جو دل کریں آپ اس میں چیزیں لگا کر کھا سکتے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے کالے تیل نہیں ہے یہ کلونجی نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ ان سے بہت اچھا ہے اس کا فلیور آئے گا اور سفید تیل کا تو ہوتا ہے یہ فلیور بہت اچھا جی ویور یہ دیکھیں یہ گھریلو کڑاہی میں میں نے بنانا سکھایا آپ کو یہ میری تندور بن گیا یہ ڈھکن دے کے میں نے 20 منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ کی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں یہ لگاتی ہوں بسم اللہ رحمان میرا یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اوپر رکھنے میں ڈھکن یہ اور درمیانی آنچ پہ آپ نے اس کو 10 منٹ تک نہیں چھیننا جی ویور یہ دیکھیں 10 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایسے اس کے اوپر اُلٹا کر کے پکائیں گے جی ویور یہ دیکھیں یہ میں نے سیدھا کیا بہترین خوبصورت ریڈ کلر آگے اور یہ پھول بھی گیا آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں جی ویور یہ جو گھی گرم کیا تھا اب یہ اس کے اوپر برش کے ساتھ آپ نے گرم گرم کے اوپر لگانا ہے تاکہ بلکل بزار جیسی لکھ آئے بلکہ اس سے زیادہ ہی اچھا یہ مزے کا بنہا ہے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا امیدہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ